دوستو اگر آپ بھی سوری کماری آدھو کو ٹی ٹونٹی کا نمبر ون کھلاری مانتے ہیں روحیت اور سوریہ کے فین ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو حیدراباد کے وجہ رت پر لگام لگاتے ہوئے سوریہ نے حیدراباد کے جبڑے سے جیت کو چھین لیا تو حیدراباد کی مالکن کعویہ مارن تو اپنے آسوں کو روک ہی نہیں پائیں ان کا تو مانو دل ہی ٹھوٹ گیا باوجود اس کے اب سوریہ اور روحیت کے سمان میں کعویہ مارن نے ایک ایسا دل جیت لینے والا بیان دیا جس کو سن کر آپ کے دل میں کعویہ کے لیے پیار اور عزت کئی گنا بڑھ جائے گی تو آخر ایسا کیا کہہ دی آپ نے حال کے باوجود بھی بڑا دل دکھاتے ہوئے کعویہ مارن نے ان کا ویہ خوبصورت بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت سوریہ اور کمنٹس میں کون سب سیکریٹ کھلاری ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں اپنی پلی آب کی امیدوں کو گوا چکی ممبائی انڈینز کو ہیدراباد نے حلقے میں لینے کی بہت بڑی گلتی کیتے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ ممبائی انڈینز کے ٹیم میں گھائل شیئر کی طرح ہے اور وہ اتنی کھونکھار ہیدراباد کے خلاف ہو جائے گی کہ ہیدراباد کی جیت کے ارمانوں کے پر کھچے اڑاتے ہوئے ان کے پلی آب میں پہنچنے کی امید پر بھی سنکٹ پیدا کر دیکھ لیکن ایسا ہوا جب کعوی امارن دل میں جذبہ لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ وان کھیڑے پہنچی تو وہاں پر انہیں کیول مایوسی ہو اور آنسو ہی نصیب ہوئے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ان کا ستاروں سے سجا بلے باجی کرم انہیں دھوکہ دے گیا یا کہیں ممبائی کے کوالٹی گنباجوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی کپتان روش شرمن نے اپنا کمپیوٹر سے بھی تیج دیماغ چلاتے ہوئے ہاردک کے ساتھ ایسا سنگم مٹھایا کہ ہیدراباد کا بڑے سے بڑا بلے باج بھی کچھ نہیں کر پایا پوری کے پوری ہیدراباد بیس اوبر میں کیول 170 انہوں پر سمجھ گئی تو پھر جب اس لکش کو چیز کرنے کی باری آئی تو ہیدراباد نے ممبائی کے ٹیم بلے باج تو بہت جلدی تینی جھٹک دیئے اور انہیں لگا کہ پچھلی بار کی طرح وہ مقابلہ بھی جیت جائیں گے کابیا نے جش منانا بھی شروع کر دیا لیکن ان کے چہرے پر خوف تھا سوری کمار یادو کا انہیں پتا تھا کہ یہ دیئے کھلانی چلا تو انہیں کہیں کنے چھوڑے گا اور ان کا یہ در حقیقت میں دادل گیا انہیں پتا بھی نہیں چلا جیہاں دوستو سوری کمار یادو نے تو پھر اپنے بلے سے کابیا کی دھرندر گین باجوں کو ایسا دھویا کیوں نے ویکٹو کے لیے ترسا دیا اکیلی تلک ورمک ساتھ 140 رنوں کے میچ وننگ ساجیداری کو انجان دیا اور خود ان کیا ون گینو پر 102 رنوں کے اعتیاسک پاری کھیل کر حیدراباد کو کسی چیٹی کی طرح مسل دیا اور حیدراباد کی مالکین کابیا مارن کو تو کھنکیا آسو رونے کو مجبور کر دیا اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا جہاں سوریہ کے بلے کے آگے تو کابیا مارن اور ان کی پوری ٹیم بھی بے بس نظر آئیں اور شکست کے بعد حیدراباد کی مالکین کابیا مارن بھی اپنے آسو کو چھوپا نہیں پائی لیکن اپنی ہار کے بعد بڑا دل دکھاتے ہوئے کابیا کچھ ایسا کہہ جائیں گی یہ کون سوچ سکتا تھا جہاں دوستو کابیا مارن کا کہنا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم ہار گئے ہیں نائی ہمارے بلے باجوں نے کچھ خاص پر درشن کیا اور نائی ہمارے گیندباج موقع کا فائدہ اٹھا پائے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے ممبئی کو ہلکم لے لیا تھا مجھے لگا کہ ممبئی کچھ نہیں کر پائے گی لیکن سلیوٹ ہے سوریہ کو جس طریقے سے کھلاری نے بلے باجی کیوں انہوں نے مجھے اپنا فین بنا لیا وہ میرے گیندباجوں کے پٹائی کر رہے تھے لیکن کئی نہ کئی مجھے تھوڑی خوشی بھی ہو رہے تھی کیونکہ مجھے ان کی بیٹنگ کافی پسند ہے سچ کہوں تو ان کی بلے باجی دیکھ کر مجھے کافی زیادہ مجھایا بس یہی میری ٹیم کے خلاف نہیں ہوتا اور میں بھی اچھا ہوتا تو میں انہیں بہت بد بدائی دینا چاہتی ہوں ہاں ہار ہمارا منوبال جوڑ ہو سکتی ہے ابھی پورا ٹورنمنٹ بچا ہے اور ہماری ٹیم اس بار جرور آئی پیل چیمپنن بنے گی زیادہ دوستو کاویہ تو سوریہ سے کافی امپریسنس در آ رہی تھی یہاں تک انہوں نے آگے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ روہ شرمہ اور سوری کمار یادو میرے دو سب سے فیوریٹ کھلاری ہیں جب بھی وہ میدان میں اچھا پردرشن کرتے تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اب ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے دیرے دیرے ہمارے سبھی خراری فارم میں آ رہے ہیں ہمارے لیے اچھے خبر ہو سکتی ہے میں چاہتے ہوں کہ آئی پیل میں کچھ بھی ہوتا رہے بس ہمیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں ہارنا ہے کیونکہ یہی مین ہے اور جو مجھے بھروسہ ہے کہ یادی روہت اور سوریہ فارم میں رہے تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہم سے کوئی نہیں چھین پائے گا تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے اپنی دردناکھار کے بعد بھی بڑا دل دکھاتے ہوئے کعبیا نے دیش کا بھلا سوچا ہے ان کی صدا پر تو ہر کوئی اپنا دل ہار بیٹھا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے روہت اور سوریہ کے ساتھ مل کر ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا چیمپن بنا پائیں گے نہیں اپنی قیمتی راہ میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ویڈیو کا لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنے بات